میرے پیار بہن بھائی اور میتروں کے سواب آج ہم بات کرنے والا ہے گیس آؤٹ سرب کے بار میں نہیں سرب کو کب کے سر کیوں نہیں یوز کرنے چاہیے سیوڑ میں پوری جانگاہ جانے والا ہو چلیں دوستو ڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سرب کو ہمیں کن کن دکتوں میں لینا چاہیے دوستو جیسے گی ڈائی چیزن جیسی سمسیاں ہو آپ کو تو آپ اس میں سرب کو لے سکتے ہو یا آپ کو اپچھ کی سمسیاں ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا کھانا نہ پچھنا ہو کھانا کھاتے ہو وہ پچھتا نہ ہو آپ کو کھانا کھاتے ہو آپ کہتے ہو کہ میری صحیحت نہیں بڑھ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیٹ میں انفیکسن رہتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا پیٹ فلا فلا سا دکھتا ہو تو آپ اس میں بھی سرب کو یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں بھاری پنسہ دکھنا یعنی کی کھانا کھانے کے بعد یا کھانا بھی نہیں کھاتے بھاری بھاری سا دکھتا ہے پیٹ تو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا کھانے کا منہ ہونا تو دوستو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو گیس بننا تو دوستو اگر آپ کے لمبے سمجھ سے گیس ہے پرانی سے پرانی گیس ہے تو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پیٹ پھولتا ہے تو آپ اس میں بھی آسانی سے اسے یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں طرح دھو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا ڈسپیسیا اوپر مینڈل ہو تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو ہکپس ہو یعنی کہ اس کو ہندی میں بولتے ہیں ہچ کی تو دوستو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا اسٹریچ انڈریشن ہو یعنی کہ کھانا نہ پچھتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کا ویٹ نہ گین ہو رہا ہو تو دوستو اگر آپ کا کھانا نہیں پچے گا تو آپ کا ویٹ بھی نہیں گین ہوگا یعنی کہ آپ کا خانہ جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی ماس پیسیو تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا ویٹ کیسے بڑھے گا تو دوستو اگر آپ اس رب کو پیوگے تو آپ کی یہ دکت دور ہو سکتی ہے یا اسٹروشٹک ٹروبل انفلمیشن پیٹ میں شوجن ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں ویسے تو اس کے کوئی خاص کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ویسے بھی اسے دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو جیسے کی پیٹ میں ایٹھن ہونا دست لگنا نوزیا مومیٹنگ ہونا کبج ہونا گلے میں انفیکشن شہ رہنا تو دوستو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ مل سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کب لینی چاہیے یعنی کہ دوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو اسے دس ایمل سے لگا کر بی سیمل دو بار خانہ خانے کے ترنت بعد پانی کے ساتھ یا بینا پانی کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوستو ان دکتوں میں آپ کو اپنے ڈکٹر سے ہی اس کو لینا ہے یدی آپ کو آنٹوں کی پروبلم ہے تو دوستو آپ پہلے اپنے ڈکٹر سے پوچھیں جب آپ کو اس کو لینا ہے یا کوئی لیڈیز گربوتی ہو یعنی پریگننٹ ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈکٹر سے پوچھ کر لینا ہے یا آپ الکول کرتے ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے اپنے ڈکٹر سے پوچھ کر لینا ہے تو دوستو مریج کی ایج مریج کی آشنکیا مریج کی سمسیا کیا ہے اس کے اوپر یہ صرف آدھاریت کرتا ہے تو دوستو جب بھی آپ اس کو لو پہلے اپنے ڈکٹر سے کونٹیکٹ کر لو ویسے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کیسے لینا ہے یہ بھی ایک عام طریقہ ہے کیونکہ مریج کی دکت کیا ہوتی ہے وہ الگ الگ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کی جانچ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے تو دوستو پہلے آپ اپنے ڈکٹر سے بوچھیں اور جب لیے لے دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو ایتی گیس آؤٹ سرپ کی فرمیشن پر جانگا دوستو اگر آپ مہنے شینل پر نہیں ہیں تو شینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویٹو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ڈھینکیو تھنیو